بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کا شیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج کا جو سوال ہے آپ سکرین پر پڑھ سکتے ہیں حنیف بلوی صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں کہ جناب علی میرے بہن ہوئی کے انتقال کے بعد ای او بی آئی پنشن میری ہمشیرہ یعنی میری بہن کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی تھی اب میری بہن کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اس کی دو غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں کیا ان کو پنشن ملے گی مہربانی کر کے اس کے مطابق اپنی رائے مجھے دیں شکریہ تو محمد حنیف بلوی صاحب آپ کا سوال جنرون ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے ای او بی آئی پنشن میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوہہکین بچ جائیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی بچیاں ہیں اگر یہ ٹنڈر ایج ہیں مائنر ایج ہیں نابالغہ ہیں کام عمر ہیں تو پھر تو ان کو پنشن لگ سکتی ہے اگر یہ میجر ایج ہیں یعنی بڑی عمر کی ہیں سولہ سال سے قراص کر چکی ہیں اگرچہ غیر شادی شدہ ہیں تو یہاں پر ان کو پنشن جو ہے وہ نہیں ملے گی باقی سرکاری پنشن میں اب یہ حصول آگیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہو تو پنشن اس کو ملے گی اگر مطلقہ طلاق جافتہ ڈائیورسی خواتین ہو تو اس کو پنشن ملے گی بیٹی کو ڈاڈر کو ملے گی اور اسی طرح اگر معذور ہے تو معذور بیٹی کو بھی پنشن ملے گی وہ گورنمنٹ سرونٹ کی پنشن جو ہے وہ تو لگ سکتی ہے لیکن ای او بی آئی کی پنشن جو ہے وہ میجر ایج کو نہیں لگ سکتی اگر بیٹا ہو وہ اٹھارہ سال سے کام عمر کا ہو تو اس کو لگ سکتی ہے اور اگر بیٹی ہو اور وہ سولہ سال سے کام عمر کی ہو تو اس کو پنشن ای او بی آئی کی لگ سکتی ہے یہ پہلے شروع شروع میں یہ بڑا سوال آیا تھا اور اس پر ای او بی آئی نے خود کنفیوز کیا ہوا ہے اور یہ ای او بی آئی والے کہتے تھے جی وہ لگ جاتی ہے جی انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر جو ایفک کیوں ڈالا ہوا ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن جب ہم نے قانون کو دیکھا تو قانون کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی لہٰذا ای او بی آئی کی پنشن جو ہے وہ نہیں لگ بالک ہونے کی صورت میں اور اگر نہ بالک ہیں تو پھر یقیناً ان کو پنشن لگ سکتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ آپ ان کے تمام ڈاکومنٹس قانون کے مطابق تیار کریں گے اور وہ جا کر جو ہے ڈیت سارٹیفکیٹ کے نام پہ یا وہ ٹراسفر ہو سکتی ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا آپ براہ کرم جو ہے نا سوال اس صورت میں کیا کریں یہ بڑا خوبصورت سٹائل ہے ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس انداز میں دے دیا کریں گے یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے ان کا سوال کرنے کا سٹائل بہت اچھا لگا ہے تو آپ بھی براہ کرم جو بھی سوال ہو آپ کا آپ ایسے کر دیا کریں انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب آپ کا سوال مس نہیں کیا جائے گا فوراں آپ کو جواب دیا جائے